بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو ہماری اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے دوسنے اخلاق کیا ہوتا ہے اور اخلاق سے ہم کیا کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں اخلاق خلق سے ہے خلق کے معنی پخت عادت ہے جس سے مراد و خوبیاں ہیں جو کسی کی فطرت اور طبیعت کا لازمی جزب بن جاتی ہیں اگر آپ کو کوئی مسکر آ کر دیکھیں آپ مسکر آئیں تو یہ اخلاق نہیں ہے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداش کرنا ہی اخلاق ہے یعنی جو توڑے اس سے جوڑو جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو جو گالی دے اس کو دعا دو جو برا کرے اس کا اچھا کرو یہ ہے حسن اخلاق میرے رب کی قسم ساری زندگی اگر مسجد کے کونے میں اللہ اللہ بھی کرتے رہو پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالمی اپنے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں آتا لیکن یہ آپ کے وقار کو بڑھا دیتی ہے انسان کی عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے دولہ سے نہیں اخلاق ایسی چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے اچھے اخلاق گناہوں کی کسرت کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج کی گرمی جمی ہوئی شبنم کو پگھلا دیتی ہے اخلاق ایک دکان ہے زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے اخلاق پر بروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کی حالت میں اسے آزمان نہ لو بعد اخلاق وہ شخص ہے جس کا غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر کابو نہ رہے کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی کامیابی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی کبھی پورا نہیں کر سکتی اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خشبوتوں حاصل کریں ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں جس طرح انسان اپنے جسم کو سمارتا ہے اپنے لباس کو سمارتا ہے اسی طرح اگر انسان اپنے اخلاق کو بھی سمارے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سمر سکتے ہیں کیونکہ اچھے اخلاق انسان کی ایبو کو چھپا دیتے ہیں اور برے اخلاق انسان کی اچھائیوں کو چھپا دیتے ہیں تو ہماری ویڈیو کیسے لگی آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ